کتنا پتلا ہو گیا یہ چیز کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے 55 گرام کا ہے ویسے جو ہے 50 گرام تک انہا آپ کو ہلکے ہلکے بابلز اندر دکھ رہے ہوں گے اندر اوپر نہیں یہ دیکھیں کتنی شائن آگئی ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا زبزز کا گولڈن کلر آیا ہے یہ کس طرح سے میں موت پر ہوں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آج کی ایک ویڈیو جو ہے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی جو کہ پہلے سے موجود ہے میرے چینل پہ لیکن سب کی یہ آ رہی تھی ریکویسٹ کے ساتھ دوبارہ سے اس کو بنا دیں تو یہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ آج ڈونٹس بناوں گا میں ڈونٹس کی ڈو بناوں گا کس طرح سے ڈونٹس کی ڈو بنائی جاتی ہے سوفٹ بنائیں گے انشاءاللہ بالکل اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایگ لیس ہے اس میں ایگ نہیں جائے گا جو میری پہلے ویڈیو تھی اس میں ایگ کے ساتھ تھا ٹھیک ہے تو آج ہم ڈو بھی بنائیں گے ڈو کو کس طرح سے پروف کرنا ہے کس طریقے سے فرائے کرنا ہے اس کے بعد ایک سمپل اس کی فروسٹنگ بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو اس میں جو ہے اور ڈیفرنٹ فلیور جو ہے اس کی ٹاپنگ چاہیے فیلنگ چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی میں بناوں گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر تین میجر چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں فلار اور سب سے اچھا ہونا چاہیے اس کی نیڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا پروپر نیڈنگ جو کہ آپ کے ڈو نرز کو اچھا بناتی ہے دوسرا سب سے مین چیز ہے کہ آپ کی جو ہے پروفنگ پروفنگ اگر آپ اس کو صحیح پروپر پروفنگ نہیں دیں گے تو پھر جو ہے یہ ڈو نرز اچھا فلفی نہیں بنے گا تیسری اور آخری مین چیز ہے کہ جب فرائے کریں تو اس وقت آپ کا جو آئل کا ٹیمپریچر ہے وہ بلکل 170 to 180 کے درمیان ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیں ریسیپی کی طرف آتے ہیں میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں پھر اس کو نیڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے فلاہر ہے فلاہر اچھی قولیٹی کا لیں گے یہ آپ کا ہو گیا 250 گرام پھر آپ کا یہ بریڈ امپروور آیا آتا ہے یہ آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گا جو بھی آپ کا جہاں سے بیکنگ سامان لیتے ہیں وہاں سے مل جائے گا پنچ آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے پنچ ہے نمک نمک جو ہے یہ تقریباً 5 گرام جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے ویجیٹیبل شوٹننگ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں آپ جو گھی ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جائے گا تقریباً 30 گرام ٹھیک ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں زیادہ تھنڈا نہیں بس نورمل ٹیمپریچر ہو اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو تھوڑا سا تھنڈا لیں گے اور اگر تھنڈا موسم ہے تو پھر تھوڑا سا نیم گرم لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے 120-130 کے قریب ہوگا وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی کتنی جو ہے دو جو ہے پانی اٹھاتا ہے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھے سب سے پہلے ہم شوگر ایسٹ ایک جگہ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک نمک جو ہے پانچ گرام ہے یہ ہم پانچ گرام اس میں ڈال دیں گے ٹھیک یہ آپ کا بریڈ امپروور آ گیا پینچ یہ ڈال دیں گے اگر ایک وسک لیں گے پہلے اس کو جو ہے مکس کر دیں گے یعنی کہ سالٹ اور آپ کا بریڈ امپروور اس میں مکس ہو گیا اب ہم جو ہے اس میں شوگر اور آپ کا ایسٹ اس کو ڈیزولف کریں گے بس یہ پورا ڈیزولف بھی ہوگا جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا اس کو جو ہے ایک اچھا سا ایک سٹر کر دیں گے ڈن ہو گیا اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ سارا جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا مکسچر اچھا اب جو ہے پانی پورا نہیں ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا بلکل چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا بلکل میں نے چھوڑا تقریبا 10 گرام کریب ہینڈ واش میں نے کر لیا تھا اب اس کو جو اچھے سے پہلے مکس کریں گے نیڈنگ کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور آئیڈیا لگائیں گے کہ اس میں اور پانی کی نیڈ ہے یا نہیں ٹھیک ہے ورس اب جو ہے اس کو ہم نے ایک دو شویپ میں لے لیا ہے اس کو اب ہم ٹیبل پر ڈالیں گے اب یہاں جو ہے آپ نے اس کی اچھے سے دونوں ہاتھ سے نیڈنگ کرنی ہے سمجھیں اس کو جو ہے اچھا اس میں فرق ہوتا ہے جو آپ لوگ گھر میں روٹی گونتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اور جو بیکری میں ڈبلوٹی ہو یا بن ہو یا پھر جو ہے آپ کی ڈونٹس ہوں اس کو الگ طریق سے گونتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو جو ہے میرے ساہب سے اس میں پانی اناف ہے جائے گا ٹیبل بھی کلین کر لیا تھا میں نے اس طریقے سے آپ اس کو نیڈنگ کریں گے اوکی ویورز اب یہ دو کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگئی ہے اب اس میں گولٹن ہلکا سا ڈیولپ ہوا ہے پورا نہیں ہوا ہے اسی اسی فرم میں جو ہے یہ پور سے دیکھیں جب دو اس فرم میں آ جائے گی اب اس میں وہ سموتنس نہیں ہے لیکن ایک ہلکا سا گولٹن ڈیولپ ہوا ہے جو کہ ابھی ہمیں اور زیادہ ریکوائیٹ ہے لیکن اس لکھ ہم اس میں فیڈ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا فیڈ جائے گا اس میں اس سے پہلے ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ قولٹی نہیں آتی جو اندر اس کے ڈونٹ کے اس کے کرمز ہیں یا پھر اس کے جو جالا جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں بن پاتا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کو اس فارم میں ابھی اس میں فیڈ جا چکا ہے بسکو یعنی کی شورٹننگ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے صرف نیٹ کرنا رگڑنا ہے جب تک سے اس کی سمودھ سکن نہ ہو جائے اس کی سکن دیکھیں اوپر کس طریقے سمودھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ جب فارم آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گولیٹن ڈیبلپ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی چیک کرتے ہیں اس کو ونڈو پین چیک کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا ہم اس طریقے سے پریس کریں گے اور سٹریچ بھی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ خود بخود آپ کو بتائے گا کتنا اس نے ڈیبلپ کیا ہے گولیٹن یہ دیکھیں ٹھیک کتنا پتلا ہو گیا یہ چیز کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ریس دیں گے ہلکا سا آئل لگائیں گے ٹھیک ہے آئل لگا کے آئل لگانے کا مقصد اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر سکن بن جائے اور یہ اچھے سے پروف ہو جائے ٹیبل پروفنگ دیں گے اٹ لیسٹ ٹوینٹی منٹس تک دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس سے دھاگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے جو clip تھی اس میں جو ہے وہ mic on نہیں تھا تو اس لئے بتا نہیں سکا میں اس کی proofing جو ہے ہلکا ہلکے سے نکالیں پورا پروپر نہیں پریس کریں گے اور اس کو ہلکا سا ڈسٹ کیے ہم نے اور یہاں پر رول آؤٹ کریں گے اوکی ویورز یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی تھوڑی سی کٹنگ کیے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تقریبا 55 گرام کا ہے ویسے 50 گرام تک enough ہوتا ہے یہ 50 گرام enough ہوتا ہے یہ tray لے لیں گے اس میں ہلکا سا دست کریں گے بلکل ہلکا سا اور یہ وہاں پر رکھتے جائے اب یہ ساری چیزیں لے کے اپنی کیا کرنا ہے کرنا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر 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 کس اس کو پریس کر کرنا کوئی ہم نے رگڑنا نہیں ہے اس کو kneading نہیں کر نہیں ورنہ اس کے اندر ایک tear ہے اور اس کے اندر جو ایک elasticity ہے وہ واپس سکڑ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو ایک چیزو اور دکھاتا ہوں کہ جیسے ہم یہ roll out کیا یہ واپس چھوٹا ہونے جا رہا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر elasticity ختم ہو رہی ہے جب اس کو rest دیں گے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا اس کو ہم ریز دیں گے دس سے پندرہ میں دس منٹ دیں گے یہ واپس جگہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو دھاگ دیتے ہیں دوبارہ سے آگ 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 دیکھیں کس طریقے سے واپس ڈھل گیا ٹھیک ہے اس کو اب ہم ہلکی ہاتھ سے بلکل رول آؤٹ کریں گے اور جتنا اپنے تھن کرنا ہے اس ہس کو پھر کٹنگ کریں ٹھیک ہے آگ اس کی ٹاپنگ بنال لیتے جب تک پروف ہو رہی ہے یہ پہ میں ایس شکر لیے ہے یہ تقریبا 200 گرام س اس کو ہم لو ہیٹ میں جو ہے سمجھیں کے میلڈ کریں گے ٹھیک ہے لو ہیٹ میں آج اس میں پانی جائے گا سمجھ لیں کہ 10 گرام سے 20 گرام جائے گا ابھی اس میں اور پانی جائے گا لیکن میں نے بھی کم ڈالا اس میں کو کو بڈر جائے گا تقریبا 10 گرام کی قریب اور سور پانی ڈالوں گا اس میں پانی کا ریشو کم ڈالیں اور زیادہ فیڈ دیں تب بھی یہ ملٹ ہو جائے گی لیکن یہ اتنی ہارڈ ہو جائے گی کہ آپ اس کو بلکل بھی آئس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ میلٹ ہو گیا ہے اور اس میں ایک چیز جائے گی چوکلیٹ یہ ہے آپ کی کم باؤن چوکلیٹ یہ ہم ڈالیں گے اور یہ 50 گرام یہ کیوں ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈونٹ کے اوپر جو اس کو ڈال کرے گی چوکلیٹ یہ وہ چوکلیٹ ہے میں نے اس وقت بند کر دیا چولا تاکہ ہمیں ہیٹ زیادہ نہیں چاہیے ویسے ایسی گرام ہو چکی ہے یہ خود ہی میلٹ کرے گا چکے چوکلیٹ یہ دیکھیں کتنی شائن آگئی ہے اب یہ کتنی لگ رہی ہے لیکن جیسی یہ چھنڈی ہوگی تو نورمل کنڈیشن میں آجے گی اور یہ آپ کی ڈونٹ کو اچھے س ہولڈ کر لے گی یہ آپ کی ٹاپنگ ریڈی ہو گئی ہے اگر یہ دیکھیں یہ پروف ہو چکا ہے پروف ہونے کی کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں اس میں آپ کو ہلکے ہلکے بابلز دیکھ ہے چھ ایک سٹک لے لیں آپ اس طریقے سے وڈن اور اس کو جیسی یہ کلار آنے لگے آپ اس کو دیکھتا رہے اور پھر اس کے آپ پلٹ دیں ہو گیا ہے چھ یہ دیکھیں کتنا زبز کا گولڈن کلر آئے اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے ملت ہوگی ویورس یہ ڈونٹ آ چکے ہیں ریڈی ہو کے ایک میں ایسی کھا گیا تو یہ ہے کہ اس کو جس میں نے اس کی ٹاپنگ بنائی تھی وہ ہے گرم کر کے لے آئے اس کو ڈپ کریں گ گرم میں ٹھیک ہے اب ڈونٹ آپ کے چاہیے جتنا یہ کرا ہونا چاہیے یہ ضرور یہ کرا ہونا اس کو اچھے شیئے کریں گے جب یہ سیٹ ہو جائے اس کو موف کرنے کا طریقہ دیکھے گا کس طرح سے میں موف کر ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ شائن دیکھ رہے آپ کتنی ضرور ست آدھی یہ ہے صحیح اسی طرح آپ اور بھی کریں گے چوکلیٹ تھوڑی سی بڑھائیں گے 200 گرام آسیم شگر ہے اور 50 گرام آپ کی چوکلیٹ تھی تو آپ 70 گرام وائٹ چوکلیٹ لیں گے ٹھیک ہے آپ نے سپرنکل کریں گے تو اسی وقت کریں گے نہیں یہ نہیں ٹکے گا یہ رکے گا نہیں یہ دیر ہو گئی گرتا چلا جا رہا ہے یہ رکے گا نہیں یہ فورا آپ نے کرنا ہے تا ک یہ باقیوں کو میں جلدی سے کرتا ہوں اگر سمجھ میں آئی ہے تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں پوچھے گا اس میں جو بھی سوال ہو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھے گا اسے میں انشاءاللہ اس کو ضرور کلیئر کرنے کوشش کروں گا اس میں یہ بڑا بیترین ہے اس کو آپ ضرور کجئے گا اور اپنے گھر والوں کھلائی گا اس کو جو ہے میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں بہت مزیگا ہے بہت ہی بیلنس ہونا چاہیے کوکو پوٹر جو میں نے 10 گرمز دارک ریچ ٹیسٹ ہے آپ چاہے تو کم کر سے کچھا نہیں ہے اور بہت کل لائٹ ہے بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ پس